میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایسے نہیں کرتا بہت زیادہ کرتا ہوں تھوڑا کم کرنا چاہیے یار تو ہنس رہا ہے یہ تیری لیے شرمندگی کی بات ہے خیر ہے بھئی چلتا ہے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے تو بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ بھی بلوگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی پہلے چند ایک باتیں نوٹ کر لیں پھر آپ بلوگنگ کی طرف آنا اور وہ باتیں کون سی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بلوگنگ میں آپ لوگوں کو کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو پتا نہیں جائیے بلوگنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دنیا کو ٹوپی نہیں کرا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری کھپو بھی مار رہا ہے میں مامو کی طرف جا رہا ہوں نہیں بھائی پھر جاؤ گے دوسری بات یہ کہ آپ تو یہ بلوگ بنا رہے ہیں لیکن یہ یہاں ساری زندگی تو رہے گا اور کبھی نہ کبھی آپ کے بچے بھی دیکھیں اور سب سے اہم بات آپ کے بچوں کی اممہ بھی تو دیکھ سکتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریفوں کا کام نہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی پروپلم ہے آپ بچوں کی اممہ کو کیا بتائیں گے کیا کہے گی بچوں کی اممہ کہ آپ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے ہیں یہ یہ کام یہ کام حد ہے یار اور کچھ دن تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا سارا سارا دن ہی جوب پر گزرداتا ہے اور ویلوگنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرا بھی ٹائم نہیں ہوتا اور آپ سارا دن بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں اب جاتا ہوں گر اب جاتا ہوں گر لیکن جوب تو پھر جوب ہے آخر تب آپ کچھ کر نہیں سکتے بس لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس دن ویلوگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا کیا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس بھائی کو اگر یہ باتیں یا یہ چیزیں آپ کے لیے ایشو نہیں ہیں تو پھر آپ ایک منٹ نہ لگائیں اور ویلوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرا فیس دیکھ رہے ہیں یہ میری آنکھیں کتنے ڈارک سرکل ہیں میری اچھی سے نین بھی پوری نہیں ہوتی آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں خیر تو یہ تھی میری آج کی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیا آپ سے شیئر کی کیا ضروری ہوتا ہے کیا نہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر ہاں کیا بلا سوچ سمجھ کر ذرا سوچ سمجھ کر چلنا ہے ابھی میں جا رہا ہوں چھت پہ چھت پہ کدھر ہے اوپر ہے ٹھیک ہے چھت پہ اس لیے جانا ہے کیونکہ میں نے ایک برطن لیا پانی کا ایک برطن لیا پادری کے لیے تو وہ میں نے ڈالنا ہے چڑیہ کبے وغیرہ کے لیے کیونکہ وہ بیزبان پڑھنے ہیں کیونکہ میٹھ جائے اور پیاس لگی ہو تو پانی پھی لیں کیونکہ کوتے بغیرہ تو آتے نہیں شکاری پکڑھلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل بیا مانیلا